انیبلرز پاکستان میں ای کامرس کے میدان میں خدمات فرام کرنے والا سب سے بڑا ادارہ بن چکا ہے انیبلرز کے بانی ساکی بزر نے صرف چار سال کے عرصے میں اسے انتہائی کامیاب ادارے میں کیسے تبدیل کیا اور ایمازون پاکستانی نوجوانوں کے لیے پرکشش آمدن کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے بتا رہے ہیں انیبلرز کے بانی ساکی بزر اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں پاکستان میں سب سے بڑا ایمازون کا گروپ آپ نے بنایا تیرہ لاکھ لوگ آپ کے ساتھ اسوسی ایٹ ہے یہ سب کچھ کیسے اور کتنی دیر میں کیا ہے یہ کافلہ سٹارٹ کیا دوزار اٹھارہ سے اور یہ ایسا تھا کہ شروع میں تین چار پانچ سے لوگ آتے گئے اور ایک ایسا سلسلہ بنا کے لوگوں کو ہم نے اس میں فری سپورٹ پروائیڈ کرنا شروع کی کہ جو کوششن ہے وہ آپ پوچھیں اس کے اندر بے شک ای کامرس ریلیٹڈ کوششن نہیں بھی ہے لائف میں کوئی ایشو ہے کوئی بھی زندگی میں ایشو ہے وہ کوششن پوسٹ کریں اور ہم آپ کو اس کو سکسٹی سیکنڈ میں آنسر کریں گے ایک ٹاکس فورس ٹیم ایک ڈیفائن کی گئی تو وہ لوگوں کو اتنا اٹریکٹ کیا کہ ہزاروں لوگ دن میں جوائن کرنا شروع ہو گئے اور ویدن فور یئرز ایک ایسا ماس لیول کا کافلہ ہوا جو کہ ہمیں بھی نہیں امید تھی کہ ویدن فور یئرز ہم اس کو تیرہ لاکھ لوگوں کو ایک جگہ ایک ایسے پلیٹ فرم پر اکٹھا کرلیں گے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا گروپ بن جائے گا تو ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ویلیو نہیں ملی بہت سارے لوگوں کو ملی اور آج جو ہے وہ ایک ایسا گروپ بن گیا جس کو انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل کوریج ملی کہ ای کامرس ریلیٹیڈ ٹھنگز جو ہیں پاکستان میں اگر آپ سب سے بڑا گروپ دیکھیں تو وہ بنا انگلینڈ میں رہے وہاں پر پڑے اور وہاں پر جابز کی اور کوئی جاب ایسے معمولی نہیں ہوتی لیکن آپ نے معمولی جابز کی وہاں پر پیزا والا کام بھی دوسرے کام بھی کیے اور پھر بنتے بنتے پھر اس ٹیج پہ پہنچے دوزار اٹھارہ میں واپس یہ کام شروع کیا کبھی سوچا تھا کہ آپ ان بلندیوں تک بھی پہنچیں گے میں دوہزار دس میں یہ میں نے کام خود سٹارٹ کیا ای کامرس پہ سیلنگ شروع کی اور اکاؤنٹس بنانا شروع کیے مارکٹ پلیسز میں ہمزون پہ اور جگہ جگہ اور میں بہت بری طرح اس میں فیل ہوتا رہا آپ ہی نکام ہوتے رہے ہیں میں انسان ہوں تو انسان بھی نکام ہوتا ہے اور میں ڈیر سال تک اپنی جتنی جمع پونجی تھی وہ میں زائع کر چکا تھا دوزار گیارہ کے میڈ تک دوزار گیارہ کے میڈ سے سٹارٹے ٹو سی گرین سیگنلز اور پھر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تو یہ ایک رائٹ ٹائم اپچونٹی تھی کہ پاکستان موو ہو کر آپ خود بھی اپنا کام کریں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی سکھائیں اور ان کے لیے بھی ایک ڈریکشن دیں لیکن چار سال میں آپ کا سفر بڑا ہی زبردست رہا اتنی جلدی میں چار سالوں میں پاکستان میں شاید ہی کوئی ادارہ کامیاب ہوتا ہو اور ادارے کو اتنی شاندہ کامیاب ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات کیا دیکھتے ہیں اس میں بہت ہی دن رات کی محنت ہے اس میں جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی کامیابی ہے یہ ایک ایکشلی اس کے پیچھے دن رات کی محنت ہے اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ ٹیم بھی موجود ہے جو کہ ہمارے ساتھ اس پہ کام کرتی رہی اور ایک ایسے لیول پہ کے لوگ چونکہ ایک امید لے کر ایک ہاپ لے کر لوگ ساتھ ہمارے یہاں لین کرنا آتے تھے تو ان کو یہ سکھایا گیا کہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کو ویلیو نہ پروائیڈ کی جائے کچھ نہ کچھ وہ سیکھ کر ضرور جائے پیسے کمانا مقصد نہیں تھا لوگوں کو یہ تھا کہ کچھ سیکھیں کچھ ویلیو سیکھیں اور یہ مائنڈ سیٹ اور ویجن تیار کریں کہ آپ کیسے ہاتھ دینے والے بن سکتے ہیں نہ کہ ہاتھ پھیلانے والے بنیں یہ ایمازون کا نام جب جب پاکستان میں آتا تو آپ کا نام ساتھ آتا ہے میرے دیکھنے والوں کے لیے یہ بتائیں کہ یہ ایمازون ہے کہ آخر اس سے باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ لاکھوں کمائیں کروڑوں کمائیں کیا واقعی یہ باتیں درست ہیں نہیں ہنڈر پرسنٹ کہ اس میں آپ کروڑوں لاکھوں ایک دن میں کما سکتے ہیں کچھ مہینوں میں یہ ایک بہت ہی جدو جہد ہے اس میں بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کامیاب نہیں بھی ہوتے ہیں اگر ہم سکسیس دیکھیں تو ہو سکتا ہے فیلیر زیادہ ہیں ایز کمپیر ٹو سکسیس فل پیپل لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہ آپ کو ایک سلس سسٹین اور ایک ڈریکشن دیتا ہے جس کو آپ لے کر ایک ایسے جینی سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک نیا ویجن دے گا ایسی ہے کہ ایمالو جیسے پاکستان میں آپ کہلیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پلازا ہے اس کے اندر بہت سری پرادکس موجود ہیں جو وہاں خرید سکتے ہیں اس طرح دنیا کا سب سے بڑا پلازا ہے آن لائن ایمازون کے نام سے جہاں لوگ دنیا کے اکیس ملکوں میں ایمازون اس وقت موجود ہے جہاں پہ لوگ اپنی ان ویب سائٹس کو یوز کر کے لوکلی پرادکس بائے کر سکتے ہیں لیکن پوری دنیا سے لوگ اس کے اوپر سیلرز بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس پہ مخرید و فوقت ہوتی ہے بلکل ایسے اچھا تو یہ بتائیں کہ اس پہ کام کون کر سکتا ہے یعنی اس کی اہلیت کیا ہونی چاہیے اس پہ کام وہ کر سکتا ہے اس کی تھوڑی بہت بزنس نالج ہو اس کی انگلیش اچھی ہو اس کو آئی ٹی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہو اس کو چیزیں پتا ہوں کہ دنیا کیسے آن لائن بائنگ سیلنگ کرتی ہے یہ ایک بیسک ریکوائیمنٹس ہیں اور کمیونکیشن سکلز اچھے کیونکہ آپ دنیا میں اس وقت یہ کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت دیر سے آ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے ہی نہ کبھی کیونکہ لیکن یہ جوی پہ کیونکہ بہت در بہت دینیلٹا ہے بہت دینیلٹا ہے جلدی پہ کر لوگ ان کا بیک گراؤنڈ اور وہ بیزنس نالج اور دسین میکنگ ہو تی ہے کہ ان کو ایک جلدی وجن مل جاتا ہے جو کہ وہ چاہ رہ ہوتا ہے تو اس میں ایچی لائک نان ففٹی ففٹی پرسپیکٹیو آپ کے علاکہ کچھ لوگوں کے لیے تو آپ مرشد ہیں گروہ ہیں اور کچھ لوگ آپ کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہیں پہ کومنٹس کرتے ہیں آپ پہ خلاف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سیکھا لیکن ہم کچھ کرنا سکے ان کو کیا کہنا چاہیں گے نہیں اس وقت تقریباً کروڑوں لوگ جو ہیں اس کی ریچ میں ہیں اور اس میں لاکھوں لوگوں کو ہم فری ایکسس دے چکے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تین لاکھ لوگوں سے زیادہ دے چکے اگر ہم اس کو چارج کرنا چاہتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا تو یہ کہ ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے انفرچنیٹلی ہر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں کچھ کامیاب ہیں کچھ کامیاب نہیں ہیں آپ یہ بات پہلے بتاتے ہیں ان کو ایون کے لوگ جو بھی انیبلرز کے پاس کسی بھی طرح کی ٹریننگز لینے آتے ہیں اس سے کنسنٹ سائن بھی کرا جاتا ہے کنسنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سارے کوئنز کے دوسرے رخ بھی دکھائے جاتے ہیں کوئی اکیس بائیس پوائنٹس ہیں جن میں ان کو ڈرائے جاتا ہے کہ یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ پروبلمز آ سکتی ہیں آپ لوگ شاید کامیاب نہ ہو آپ لوگ شاید سارے پیسے لوس کر جائیں آپ لوگ شاید کچھ پیسے لوس کریں آپ لوگ شاید سالوں سال لگ جائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہر بزنس میں رسک ہوتا ہے اس میں بھی رسک ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو سکل سیکھ کر سکل بھی نہیں سیکھ پاتے کیونکہ ان کی تو انویسمنٹ بھی نہیں لگی ہوتی سکل سیکھنے کے بعد بھی نہیں سکل سیکھ پاتے تو وہ بھی پھر ادارے کو بلیم کرتے ہیں ایکشلی یہ وہی بات ہے کہ آپ ماسٹرز ڈگری کرتے ہیں کسی کی یونیورسٹی سے یا بیچلر کرتے ہیں جوب نہیں ملتی تو ادارے کو بلیم تو نہیں کرتے کیونکہ آپ پک نہیں کر پائے یا آپ کرنی پائے میں اس کا ایک پولٹری میں نے پچھلے دنوں پشاور میں سنی کہ بولنے دیا لوگوں کو خود خموش راہم ہے شو اور تماشائی کرتے ہیں کھلاڑی نہیں ساکی بازر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں امازون کا ٹرینر ہوں اس ٹرینر بننے کے لیے آپ لوگ کیا سکلز یا ایڈوکیشن ایکوائیٹ کیا ہے کیا ہر کوئی بن سکتا ہے اور کتنے زیادہ ٹرینر آگئے ہیں ایسی ہی ہے مطلب کچھ لوگ ہم سے ٹریننگ لے کے جاتے ہیں تین چار پانچ ماہ کی بعد اور اس کے بعد خود ٹرینر بن جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں ہاو ٹو میک منی ۰۰ۄ ٹرینر رسکے ٹللر رسکے لیے ہم میرے تھے، میں ہم میرے ہاتھ ٹھیک ہی نہیں اعملی طور پر خود کوئی کام نہیں کیا ہم میرے تماماً ، لیکن ان کو صرف تعلیم Aujourdینر کہہ رہے ہیں کہ ہم تماماً بعض اس کے بات ہوسرے یہ بہت کیونکہ یہ مارکٹ اور ہم سکتا ہے اس سے خراب ہوتے ہیں ہم کتنے الیسی کی فرکشن رسل کی آغاخل!!! مطلب مция ضرقی و دیو رسل جود ایک ارک fo purpose سالوں سال کی محنت کے بعد ہم اس چیز پر آکے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اس لئے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ بہت بہت بار کیا چکا ہوں پریزیڈنٹ کو اور آئی ٹی انڈسٹری کو کہ ہمیں لائسنس بیسٹ ٹریننگ سینٹر جہاں پاکستان میں ایشو جاری کرنے چاہیے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں اور صرف وہی لوگ آ سکیں جو کہ تینٹیسٹی ہو دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے یونیورسٹی کالجز کے لائسنس لیا جاتے ہیں ایک پروو لیا جاتا ہے پروول اسی طرح پاکستان میں ٹریننگ کمپنیز کو بھی لائسنس اور اپروول ملنا چاہیے پھر ہی یہ لوگ مارکٹ میں آئے اور ایک انڈسٹری میں ایک لیول کو مینٹین رکھ سکتا ہے آپ کے پاکستان میں پینتیس سینٹرز ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اینیبلر سکول کا بھی ایک لانچ کی ہے یہ سکول کیا سکھائیں گے سکول کا مقصد ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو لگایا ہوا ہے کہ بس ای گریڈ لینا ہے ای گریڈ آیا تو میرا بچہ لائک ہے اور ایف یا ڈی گریڈ آیا تو میرا بچہ لائک نہیں ہے کچھ نہیں کہا سکتا تو ہم نے ایک تربیت فیکٹر بھی اس میں ایڈ کیا کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے ایمبیسڈرز بنایا جائے دس سال بعد ایک بچہ نکلتا ہے اس کو پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا پرومیس کرنا ایک تربیت دی جائے کہ دس سال بعد ایک بچہ نکلے تو وہ معاشرے میں ایک لیڈر بن کر او بھر کر نکلے یہ ڈیکٹز لگتی ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی بھی معاشرے میں چینج لانا چاہیں تو یہ ایک سکول میں آپ کو ہائیلی رکمنڈ کروں گا کہ آپ بزیٹ کریں جس میں آپ ایک نیا ہی فیکٹر دیکھیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہم دیکھتے ہیں تربیت with skills with activity based with entrepreneurship mindset یہ پاکستان میں دس سال بعد بچہ نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ میں نے جوب کرنی ہے ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب سے ملے اور آپ نے انہیں کہا کہ آپ نے کروڑ نکلیاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں پورا کر سکتا ہوں وہ کیا طریقہ ہے عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا کہ جو پاکستان میں شکت impact ڈال رہے ہیں کمیونٹی پہ تو اس میں سب کو چانس دیا گیا بولنے کا اس میں صرف یہی چانس تھا کہ کیونکہ گورنمنٹ وعدے کرتی ہے اور پورے نہیں کر پاتی تو یہ کہ ان کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ اس فیلڈ کے آلریڈی ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں آئی ٹی منسٹرز ہم دیکھ لیں پاکستان میں آئی ٹی منسٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کیا ایشوز ہیں کیا اس وقت آئی ٹی پہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں اور دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا ہے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ ایشوز سو بلین ڈالرز کی مارکٹ ہے آئی ٹی پاکستان کی ہے تین بلین ڈالرز ایک سو سولہ بلین ڈالرز کا تو سعودیہ کا تو اس سے بھی زیادہ انڈیا کی آئی ٹی مارکٹ کی ویلیو ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہیں جو بھی گورنمنٹ میں ہیں جو کہ پریکٹیکلی گراؤن میں چیزوں میں ویلیو ایڈ کر سکے ایک لاکھ لوگ ہی اگر ہم سکل بنا دیں جو کہ سات سو ڈالرز کمال ہیں ایک لاکھ لوگ وہ بن جاتا ہے سات کروڑ ڈالرز اور سات کروڑ ڈالرز ہے دہ سارو روپیا پاکستان جو اب اس وقت ڈالرز ہے تو کتنا بڑا ہی ہے ایس میں ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں کیا ہم ایک لاکھ لوگوں کو سکل نہیں سکا سکتے جو سات سو ڈالرز کمال سکیں یہ سوڑ باوڈ ویل تو وہ چیز پرائیٹیز پر لانی ان کو یہ ایک سجیشن انہوں نے کیا کہا جی ضرور یہ ہی دور آگے کہا تو آئی ہوپ آپ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی جو کمیٹی بنائی آئی ٹی کے اوپر آپ اس میں بھی شامل ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی حکومت پاکستان کی ترضیحات میں شامل ہے یہ سکتے ہیں جی انہوں نے پاکستان سے پرائیم مینسٹر شہباز شریف صاحب نے انہتیس لوگوں کو اپنی ایک ایٹی ایڈوائیزری کمیٹی اس میں مجھے بھی شامل کیا گیا اور اس میں انہوں نے بنائی ہے لیکن ابھی کوئی میٹنگ کال نہیں کی اور جس میں ایڈونو کیا پرائیٹی ہے بیٹی سم کلیر ایکشن پاکستان میں صرف دو اندرسٹری ہیں جو کہ ایسی اندرسٹری پاکستان کو اٹھا سکتی ہیں ایک تیکسٹیل اندرسٹری جو ہم دیکھ رہے اور دوسری ایٹی اندرسٹری جو انڈیا کو بیس سال پہلے پتا چال گیا تھا کہ اور پاکستان میں اس وقت یہ پرائیٹی نہیں ہے ای اپریشیئیڈ کہ ایک کمیٹی بنائی گی اور یہ ایڈوائیزری بورڈ بنایا گیا اس کا کوئی ایکشن ہونا چاہیے یہ صرف پیپرز اور چیزوں میں ہی لگے رہیں گے جب کمپنی پیسے کماتی ہے یا کمپنی گرو کرتی ہے تو ہم اس کو لوگوں پہ ہی ایڈ کرتے ہیں لوگوں کی ویلیو میں ایڈ کرتے ہیں اور لوگوں کی جو لائف ہے اس کو کس طرح سے مزید امپروف کیا جائے مطلب اگر ہم اس کو اپنے گھر نہیں کہتے جی ہم اس کو چیز کو کھائیں گے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی مزید ویلیو میں ایڈ کی جائے یعنی جتنا پروفیٹ آتا ہے دوبارہ ان لوگوں کے اوپر لگا جائے یا ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ جم فلائی کاموں پہ ایک نیکی کر دریا میں ڈال ہے بہت سارے لوگوں کو سپانسر بھی کیا جاتا ہے اب ان لوگوں کو سامنے دکھایا جائے لگوں کی سیل فرسپیکٹ بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان میں انیبلر سپانسر کر رہے ہیں بہت ساری کو ورکنگ سپیس میں فری لوگ بیٹھے ہیں ہائر ٹریننگ میں جو ہم کرتے ہیں اس میں ٹوئنٹی سے تھری پرسنٹ لوگ ہیں اگر سو لوگ ہیں تو بیس سے تیس لوگ فری ٹریننگ کر رہے ہیں ان کو ہم سپانسر کر رہے ہیں تو یہ چیز ہے کہ میرے تو خرچہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب اگر آپ دیکھیں میں دن میں صبح میں بادام کھاتا ہوں ناشتے میں اور شام کو میں جم کے بعد ایک سینڈوچ کھاتا ہوں یہ میرا خرچہ ہے دوسرا اگر تھوڑے سے گھر کے خرچے ہیں وہ لوگوں کی ہیں اور شرڈز جو ہیں وہ خود ہی آزتی ہیں پرین سے پاکستانی نوجوانوں کو تو آپ کیا کہنا چاہیں گی پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہی صرف کہنا چاہوں گا کہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں پاکستانی کوم بہت ہر وقت پیسے کے پیچھے ہیں آپ صرف اور صرف بھاگنا ہے ویلیو کے پیچھے اور اپنی ویلیو بنائیں گے تو پیسے کے پیچھے خود ہی آئے گے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دوں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین جو شخص تھا اس کیا ایک امپلوئیر ریزائن کر جاتا ہے وہ ریزائن جب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں آپ کو ایک مہینہ ریزائن نہیں کروں گا آپ یہ میرے سے پیسے لیں اور دنیا کا سفر کرنا ہے وہ احران ہوتا ہے کہ کیوں آپ یہ مجھے پیسے دے رہے ہیں میں تو ریزائن کروں تو جی آپ جائیں ایک مہینے بعد آتا ہے تو اس کا ریزائن کر لیتا ہے تو بڑا ایران ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں میرے ایک مہینہ پہلے پہلے اتنے پیسے لگا دیئے اس نے کہا میں یہ صرف دیکھنا چاہتا تھا تو ہمارے جانے سے کیا میری کمپنی کو کوئی امپیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں کیا تمہاری ویلیو میں اس کو ریلائز کر پائے ہوں کہ نہیں تو اپنی ویلیو بنائیں کہ ایسے کہ آپ کہیں سے جائیں تو لوگ یہ زمجھیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا امپیکٹ ہے تو ہم لوگ صرف پانچ ہزار دس ہزار کی خاطر ایک دوسرے کو گھنیاں نکالنا شروع کر جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں کمپنیز اب جیپنیز قوم کی اگزیمپل لیں وہ کیسے اٹھی ساٹھ سال کا بندہ دو جوب کیا زندگی میں یہ لائلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے اپنے کام سے اور لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یہ اگر فوکس کر لیں گے پیسہ ہو دی آئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ